اسلام علیکم دوستو میرا نام ساہا کے اوساق گا رافیق اکڈیمیک کی جانب سے آپ کے خدمت میں ہوں آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم یہ بیوٹی فل ویب بینر بنائیں گے یہ بلیک ان وائٹ فارمٹ میں ہے تو چلیے دوستو ابھی سٹارٹ کرتے جیسے میں نے لاس ویڈیو میں آپ سے پرامس کیا تھا تو ابھی ہم آہ یہ آہ آہ ویب بینر کیسے گرافک ویب بینر کیسے کریں گے چلو ابھی سب سے پہلے ہم آہ نئے وینڈوز میں جائیں گے یہ ابھی جس میں نے بنایا آہ تاکہ اس کو دیکھ کہ ہم ایک نیا ویب بینر کیسے بنا سکتی وہ ہم بنایں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم کنٹرول ایچ کے ساتھ گریٹ ایکٹیف کریں گے آہ لاس ویڈیو میں ایک فرنڈ نے کومنٹ کیا تھا کہ اس کا جو کنٹرول ایچ کا شورٹ کٹ ہے وہ کام نہیں کرتا ہے آہ تو اگر کنٹرول ایچ کا شورٹ کٹ کام نہیں کرتا ہے تو ہم ویو میں جا کے یہاں سے شو اور شو سے گریٹ آن کریں گے ایک بار آن کرنے کے بعد فروہ کام کرتا ہے آہ اگر شورٹ کٹ کام نہیں کیا پھر سے میں دور آنگا ویو میں جا کے شو ان شو میں سے گریٹ آپ لوگ آہ یہاں سے بھی آہ گریٹ کو اکٹیف کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو کنٹرول آہ پلس کے ساتھ زوم ان کرتا ہوں آہ اس کے بعد ہم آہ یہاں پہ شیپ میں آکے آہ ایلپس ٹول آہ ایلپس ٹول میں سے ہم یہاں پہ ایک خوبصورت ایلپس پرفیکٹ آہ سرکل ہم نے بنایا یہاں پہ ابھی اس سرکل کو آہ ہم نے یہ جو شیپ ہے یہ کیسا آہ دینا ہے جو یہ والا شیپ ہے آہ تو چلیے ہم کلوز میں کام کرتے ہیں یہاں پہ آہ یہاں سے ہم آہ پین ٹول لیں گے پین ٹول میں سے تو آہ پین ٹول میں سے یہاں پہ کلک اس کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح اور اس کے بعد یہاں پہ کلک یہاں پہ اور یہاں پہ آہ تو ابھی ہم یہ جو آہ نیچے والا جو گول ہے ایلپس ٹول ہے اس کا ہم کنٹرول جے کے ساتھ ایک کوپی بنائیں گے اور ٹاپ والے کا آہ یہ دونوں لیئر ہم کنٹرول ای کے ساتھ میرچ کرتے ہو آہ یہاں سے لیئر میں جا کے آہ یہاں سے ہم آہ مرچ ابھی مرچ ہو چکا ہے تو یہ جو لیئر ہے اس کو ہم ٹاپ میں لے کے آتے ہیں اور کلر بھی تھوڑا ہم چینج کرتے اس کا کچھ ایسا اور کنٹرول ٹی کے ساتھ اس کو ہم چھوٹا کرتے ہیں کچھ اس طرح تو بیسکلی دوستو یہ شیپ بن چکا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا ایف ایکس دیں گے ایف ایکس کیلئے ہم اس لیئر کو کلک کر کے یہاں پہ بلینڈنگ آپشن میں سے گریڈینٹس تو سب سے پہلے یہ گریڈینٹس ہے جو جو اس گریڈینٹس کو ہم ٹھوڑا ایجسٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم کلک کر کے اس کا کلر ٹھوڑا براؤن کچھ اس طرح اوکے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آکے اس کو بھی ٹوڑا برائٹ بناتے ہیں اور اس کے بیچ میں ایک ٹھوڑا برائٹ کلر کا اوکے تو دوستو یہ تھا جو گریڈینٹس ہم نے بنا ہے آپ لوگ یہاں سے چک کر سکتے ہیں یہ جو ٹاپ کا ٹاپ کا جو پورشن ہے اس کو ہم نے ٹھوڑا لائٹر اور بارٹوں کو ڈرک بیچ کا تو اس طرح سے ہم نے اس کو گریڈینٹس دیا گریڈینٹس کے بعد ہم بیول میں جا کے آہ بیول میں جا کے ہم ٹھوڑا بیول دو پوائنٹ کا ٹھیک رہے گا ٹو پیکسل بیول بیول کے بعد ہم انرگلو انرگلو کا سائز بس کچھ فائف فائف ٹیک رہے گا اس کے بعد ہم ڈراب شیڈو بس ڈراب شیڈو کا ہم ٹھوڑا یہ سیڈ میں ہمیں ڈراب شیڈو چاہیے اور سائے ڈسٹنس ڈسٹنس پانچ ہوتنس بھی کچھ اتنا ہوت تو بیسیکلی ابھی اس کا ہو گیا ہم جاکے یہ ٹاپ والی ایلپس میں جاکے یہاں سے ہم ایفیکٹس میں جاکے گریڈینٹس گریڈینٹس میں گریڈینٹس میں یہی گریڈینٹس ٹیک رہے گا اور گریڈینٹس کو انورس اس کے بعد ہم انر شیڈو انر شیڈو کو ہم بنائیں گے بہت سیادہ ایک سو ایک سو گیارہ کچھ ڈسٹنس کو بنائیں گے ایک سو ڈسٹنس 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 ڈھاثПр ڈسٹنس سکل یہاں سے فیلٹ ٹائپ ہم گریڈینٹ اور گریڈینٹ میں پھر اس کو ہم یہ گریڈینٹ سپلائی کرتے اوکے یہ جو آپ کو یہاں سے ملے گا یہاں پہ جا کے آپ کلر اور میٹل یہ گریڈینٹ سپلائی کرنے کے بعد اوکے ڈگری ہم اس کا 45 45 ڈگری لیں گے سائز کچھ کم کرتے ایسا یہاں سے ہم ابھی ڈراب شیڈو ڈراب شیڈو اس کا دنسٹ دسٹنس زیرو اور یہاں سے جو سپریٹ ہے ہم لیتے ہیں کچھ 50 ڈراب شیڈو 50 ڈراب شیڈو 60 ڈراب شیڈو 60 ڈراب شیڈو اور یہاں سے یہ ہم کم کرتے ہیں ڈراب شیڈو ڈراب شیڈو تنگ ترٹین سوری ایک گیارہ تو یہ بھی ہو گیا دوستو ابھی اس کے بعد ہم یہ جو گلاوس کا افکٹ ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اس کو ہم آلت کے ساتھ آلت کے ساتھ اس پہ پریس کر کے ابھی سیلکٹ ہو گیا ہے سیلکٹ کو ہم سیلکٹ میں آکے یہاں سے ٹرانسفر سیلکشن وہ ٹرانسفر سیلکشن کو یہاں سے ہم آلت کو دباتے ہوئے پوش کرتے ہیں انسائٹ کچھ اتنا اوکے ابھی یہاں سے ایک نیا لیئر اور یہاں سے گریڈینٹ میں جا کے آہ وائٹو ٹرانسپرینٹ گریڈینٹ ہے یہاں پہ اوکے اور یہاں سے ہم نے ایسے گریڈینٹ اپلائی کرنے اوکے کنٹرول ڈ کے ساتھ ڈی سیلکٹ اس گریڈینٹ کو ہم تھوڑا اجسٹ کر کے یہاں سے بلینڈنگ موٹ سوفٹ لائٹ سوفٹ لائٹ نہیں تو سکرین سکرین کے بعد ہم اوپی سیٹی کم کرتے ہیں کچھ بیسکلی اس پرشن کا کام خلاص ہو گیا ابھی ہم آتے یہاں سے ایک ایلپس ٹول اور یہاں سے ہم ایک ایلپس بناتے ہیں اوکے ایلپس کو ہم اس کے نیچے فٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو آلائن کرتے ہیں اس کے ساتھ ابھی جو اس پرشن کا جو کوپی لائر سٹائل کنٹرول ڈی یہاں سے کوپی لائر سٹائل اور اس پرشن پہ کنٹرول ڈی یہاں پہ ہم نے پیسٹ لائر سٹائل تو یہ جو لائر سٹائل ہے یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دیا تھوڑا گریڈینٹس کو ہم اس کے گریڈینٹس کو ہم تھوڑا آرنج کرتے ہیں کچھ اس طرح اوکے یہ پوزیشن ٹھیک رہے گا ابھی اس کے بعد ہم نے یہ بہار کا جو شیپ ہے یہ بنانا ہے اس کے لئے ہم شیپ میں آکے ریکٹنگل کنٹرول اچ اور یہاں سے ہم نے اوکے کنٹرول ڈی اس کو اوکے اس کا سائز ہم ٹاپ سے چھوٹا کرتے ہیں اوکے تو کریٹس کو ہٹائیں گے ابھی بیسکلی یہ ہمارا شیپ اچھا دیکھ رہا ہے اس کے بعد گریڈینٹ میں جا کے ہم گریڈینٹ اس کو گریڈینٹ اپلائی کرنے کے بعد اس کا جو اینگل ہے زیرو گل نائنٹی میں رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو گریڈینٹ سے اس کو ہم تھوڑا اجسٹ کرتے ہیں اوکے کچھ اس طرح اوکے اور اس کے بعد سٹروک ہم اینر سٹروک اس کو بھی سیکس پکسل کچھ دیتے ہیں اوکے اور اس کو سیون یہاں پہ بیول ان کانٹور بیول میں آکے اس کو ہم چسل ہارٹ چسل ہارٹ اور یہاں سے ہم اس کو کرتے اپلائی یہ رنگ کو اس کو اس کو نائنٹی نائنٹی دگری اور آ سائز فائف اوکے یہاں سے ڈپٹ کو ہم بڑھائیں گے اوکے 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 اس کے بعد ہم ہم ڈراب شیڈو یہاں سے شیڈو اپلائی کرتے ہیں شیڈو اینگل نائنٹی ڈسٹنس فائف ان سائز آلسو فائف تو یہ بھی ہو گیا ابھی اس کو پر ہم نے ایک چھوٹا گلاس افکٹ اپلائی کرنی ہے اوکے اوکے اور یہاں سے سیلیکٹ میں آکے موڈیفائی کونٹریکٹ جو 7 7 ہمارے سٹروک کا بھی تھا ہم نے 7 کونٹریک کر کے ایک نیا لیئر لینا ہے نیا لیئر میں ہم گریڈینٹ وائٹو ٹرانسپیرین ٹاپ سے گریڈینٹ ہم نے اپلائی کرنی ہے کنٹرول زی اس سے پہلے ہم یہاں پہ ایک شیپ بنایں گے گریڈینٹ کا سیلیکشن کا کچھ اس طرح ابھی ہم نے اسکی اوپر گریڈینٹس اپلائی کرنی ہے کنٹرول ڈ اور اس کا جو اپیسٹی سیٹی کچھ اتنا اوکی تو دوستو اس کے بعد ہم نے یہ پارٹ بنانا ہے اس کے لئے ہم کنٹرول ہم ایچ کو اکٹیو کر کے گریڈ کو اکٹیو کر کے اس کے بعد ایک شیپ بنایں گے یہاں سے پین ٹول لے کے ایک کلک یہاں پہ اور یہ کلک یہاں میڈل یہاں 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 پہ اوکی اس شیپ کو ہم کنٹرول ج کے ساتھ ڈوپلیکیٹ بنایں گے اور جو ٹاپ والی پارٹ ہے اس پہ ہم گریڈینٹس اپلائی کرتے ہیں گریڈینٹس میں آکے یہاں پہ ہم زیرو انگل اوکی اس کو ہم نے یہی کلر اور یہاں پہ اوکی کچھ بھی اس طرح ابھی اس گریڈینٹس کو ہم آجیس کرتے ہیں اوکی اوکی تو یہ گریڈینٹس ہم نے یہاں پہ اپلائی کر کے ابھی ہم نے بیولین ایم باس دو پکسل اور انر گلو اوکی کچھ اس طرح اوکی ابھی جو یہ جو نیچے والے لیئر ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں بلور میں آکے گوزین بلور اوکی تو کونزن بلور اپلائی کیا اوکی یہ ٹک رہے گا اس کے بعد کنٹرول ٹی یہاں سے ہم اس کو یہاں پہ تھوڑا کیچ لیا اور اوپیسیٹی کام کرتے ہیں اوکی اسی لیئر میں ہوتے ہوئے ہم نے یہ جو ریکٹنگل ہے اس کو آلد کے ساتھ سیلک کرنا ہے اور کنٹرول شفٹ آئی کے ساتھ انورٹ سیلیکشن اینڈ ڈیلیٹ یہ جو بہار کا شیڈو ہے وہ ہم نے ڈیلیٹ کیا کنٹرول ڈ کے ساتھ ڈی سیلیکٹ تو بیسیکلی ہم نے یہاں پہ ٹکس ہے یہ ٹکس کو ہم اس کے اوپر لے کے آتے ہیں اوکی اور ایک سائن ہے آپ لوگ اپنی مرضی کا سائن لگا سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہم نے ٹکس ہے وہ ہم جلدی سے بنائیں گے سب کے ٹاپ میں جا کے کلک کر کے ایک ٹپ کریں گے ہم 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 نے ٹکس یوز کیا ہے ایمپیکٹ یہاں پہ اوکی ٹکس کو ہم اپنے پلیس میں اجسٹ کر کے گریڈینٹ میں جا کے گریڈینٹ سپلائی کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس گریڈینٹ ہے پیارو دوستو ایک فرن نے ہم سے کومنٹ میں پوچھا تھا کہ ہم یہ گریڈینٹس کا ہاتھ سے ہمیں مل سکتی دوستو ہم گریڈینٹس خود بھی بناتے ہیں جیسے میں نے یہاں سب گریڈینٹس اپنے ہاتھ سے بنایا اور اگر آپ کو گریڈینٹ چاہیے تو میرے پاس ایک ادرس ہے جو آل فری ڈاؤنڈوڈ آل فری ڈاؤنڈوڈ ڈاٹ کام میں جا کے آپ لوگوں کو فوتو شاپ ان الیسٹریٹور کا کچھ بھی مل سکتے ہیں آپ لوگ سرچ میں ڈال کے گریڈینٹس فور فوتو شاپ آپ لوگ وہاں سی فری میں ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں بہت اچھا سورس ہے فوتو شاپ ان ویکٹور شیپوں کا آپ لوگ فری میں ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ابھی انر شیڈو اپلائی کر دیں انر شیڈو سائز ڈپٹ اوکے تو یہ بیسیکلی ہمارا شپ بن چکا ہے اس کے بعد صرف یہ ریفلیکشن کیسے بنانا ہے اور شیڈو کیسے بنانا ہے ہم یہاں سے لے کے بس یہاں تک کنٹرول جی کے ساتھ گروپ اور کنٹرول جے کے ساتھ ہم نے تبلیکیٹ نیچلے والی لیئر کو کنٹرول دی کے ساتھ سلک کر کے یہاں سے پیوٹ پوائنٹ یہاں پہ ہم مووو کر کے فلپ ورٹیکلی اوکے اور یہاں سے ہم نے لیئر ماسک لیئر ماسک میں سے ہم گریڈینٹ میں جا کے بلیک ٹو ٹرانسپیرنٹ گریڈینٹ چوز کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس گریڈینٹ کو یہاں پہ اپلائی کرنی ہے تو دوستو ایک رہ گیا شیڈو یہاں پہ ایک نیا لیئر لے کے یہاں سے ہم پنٹ برش میں جا کے ایک کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد کنٹرول ٹی کے ساتھ ہم اس کو چھوٹا بنا دیں کچھ اس طرح ابھی کنٹرول جے کے ساتھ دوپلیکٹ اوکے یہاں سے اوکے کنٹرول جے کے ساتھ دوپلیکٹ دوپلیکٹ کو رائٹ ایرو کی ساتھ موف کرتے ایک سائٹ میں اوکے اوکے دونوں کو ہم مرچ کرتے کنٹرول ای کے ساتھ اور یہاں کو اس کو ہم یہاں پہ فیٹ کرتے ہیں کنٹرول ٹی کے ساتھ سلک کر کے اس کو ہم دونوں سائٹ سے بڑا بناتے ہیں اوکی ہاں تو پیارو دوستو یہ تھا اس شیپ بنانے کا بہت زبردست طریقہ اگر آپ لوگوں نے یہ ٹوٹوریل پسند کیا ہوگا تو پلیز لائک کرنا مت بولیے گا ہماری ویڈیو کو اور سبسکرائب کریے آنے والی ٹوٹوریل کیلئے تو ہمارا نیکس ٹیٹوریل اس سے بھی اچھا ایک ویب بینر ہوگا تو تب تک کیلئی سی او بابائی آہ 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 آہ